اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین تلك آیات الكتاب الحکیم هدن ورحمتاً للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرت هم یوقنون آج ہم سورہ لقمان شروع کریں گے الف لام مین یہ حروف مقتعات میں سے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا ان کو حروف مقتعات کیوں کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑا جاتا ہے الف لام مین تینوں کو الگ الگ پڑا گیا بھئی اور ان کا معنی جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں بھئی اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض نے ذکر کیا کہ الف سے مراد ہیں اللہ لام سے مراد ہیں جبریل علیہ السلام اور مین سے مراد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ معنی یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا بھئی لیکن بہرحال یہ کوئی یقینی اور قطعی معنی نہیں ہے یقینی اور قطعی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں تل کا آیات الكتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں خکمت والی کتاب کی یہ آیتیں ہیں خکمت والی کتاب کی یعنی وہ کتاب جو خکمت اور دانائی کی باتوں سے بھری ہوئی ہے اس کی آیتیں ہیں یہ حدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لئے یہ آیتیں کیا ہیں ہدایت ہیں اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لئے خودوں و رحمتن بھئی یہ منصوب ہیں بھئی یاد رکھیں یہ حال واقع ہو رہے ہیں بھئی آیات سے بھئی کسے آیات سے حال واقع ہو رہے ہیں یہ آیتیں ہیں خکمت والی کتاب کی اس حال میں کیا ہدایت اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لئے تو خودوں و رحمتن منصوب ہیں کیونکہ حال کیا ہوا کرتا ہے حال منصوب ہوا کرتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاتَ الَّذِينَ يَادْ رکھئے یہ اس میں موصول ہے معارفہ ہے اور موصول آگے اس کا صلاح آ رہا ہے یہ موصول صلاح مل کر صفت ہیں الْمُحْسِنِينَ کی بھئی الْمُحْسِنِينَ بھئی وہ بھی معارفہ اور الَّذِينَ یہ بھی معارفہ تو یہ اس کے لئے کیا ہے صفت ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لئے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاتَ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو وَيُعْتُونَ الزَّكَاطَ اور دیتے ہیں زکاة وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں سننے کی کرنے والوں کی صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ جو وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ یہ جو دوسرا ہُمْ آیا یہ جو ضمیر آئی یہ تاقید ہے پہلے ہُمْ کے لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ اس کے لئے تاقید ہے بھئی اسی لفظ کا دوبارہ ذکر ہو تو اس کو اس لفظ کے لئے کیا کہتے ہیں تاقید مثلا میں کہتا ہوں جا آنی زیدن زیدن یہ زیدے ثانی اول کے لئے کیا ہے تاقید ہے تو ہُم جو ہے یہ ہے مبتدہ پہلا ہُم اور دوسرا ہُمْ اس کے لئے کیا ہے تاقید بھئی اور یہ یقینون یہ خبر ہے بھئی وہ یقین رکھتے ہیں کس چیز پر یقین رکھتے ہیں بالآخرتی آخرت پر تو جار مجرور کا تعلق اس یقینون سے ہے بھئی کس سے تعلق ہے؟ یقینون سے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اولائکہ علاہ دن مر ربیہم و اولائکہم المفلحون یہ لوگ جو ہیں علاہ دن ہدایت پر ہیں مر ربیہم اپنے پروردگار کی طرف سے و اولائکہم المفلحون اور یہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یہ ہم درمیان میں کیا آیا؟ دیکھو اولائکہ مبتدہ ہے المفلحون خبر ہے مبتدہ کے ساتھ خبر بھی معرفہ آگئی تو اس صورت میں درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ بعض وقت یہ فصل لے آتے ہیں یہ ضمیر نہیں بلکہ فصل ہے یہ صرف یہ بتلاتی ہے کہ یہ جو آگے آنے والا معرفہ لفظ ہے یہ ماقبل کی صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے تو یہ خبر اور صفت میں فرق کرنے کے لئے فصل لائی جاتی ہے و اولائکہم المفلحون اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے و من الناس میں یشتری لحو الحدیث اور لوگوں میں سے بعض جو ہیں من وہ ہیں یشتری کے وہ خریدتے ہیں لحو الحدیث لحو کا معنی پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا میں نے بتلایا تھا لحو ان کہتے ہیں ہر وہ چیز جو غفلت میں ڈالنے والی ہو گئی یعنی تماشا بھئی تماشا کھیل تماشا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں لحو الحدیث حدیث بات بھئی بات باتوں کا تماشا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو باتوں کا تماشا خریدتے ہیں یہ یوں کر لیں تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تماشے کی یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا نا لحو اللہ مضاف ہے الحدیث مضافن علیہ ہے اور اردو میں مضاف پہلے آتا ہے مضافن علیہ کو پہلے مقدم کر دیتے ہیں تو کیا ترجمہ ہوگا لحو الحدیث کا باتوں کا خیل باتوں کا تماشا ویسے مراد یہ ہے یعنی خیل کی باتیں مراد ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور جو خریدتے ہیں لحو الحدیثی خیل کی تماشے کی باتیں لِيُو بِلَّا عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر جانے بغیر کسی علم کے بغیر سمجھے بغیر سمجھے اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں خیل کی باتیں تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر سمجھے بغیر سمجھے اور بغیر سمجھے جانے بھئی مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام نظر ابن حارس تھا نظر زواد کے ساتھ ہے بھئی نظر ابن حارس حارس کے آخر میں سا ہے سا مکہ میں ایک سردار تھا سردار جس کا نام نظر ابن حارس تھا اور تجارت کرنے والا شخص تھا یہ دوسرے ممالک کی طرف سفر کرتا اور خیرہ وغیرہ عراق کی طرف اور وہاں سے پھر یہ ان لوگوں کے قصے وغیرہ اور قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا اور نیز اس کے پاس لانڈیاں تھی ایک لانڈی تھی بڑی عمدہ گانے والی چنانچہ جب اس علم ہوتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے تو وہ اس کے پاس اپنے باندی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو اچھکوک کھلا پلا اور اس کو گانا سناؤ بھئی اور پھر اسی طرح ان لوگوں کے ان لوگوں کو وہاں وہ ایران والوں کے بادشاہوں کے اور روم والے بادشاہوں کے وہ قصے کہانیوں کی کتابیں خرید لاتا وہ قصے کہانیاں بھی سناتا اور پھر کہتا بھئی کہ محمد تمہیں محمد تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں میں تمہیں یہ بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں یہ رستم اور اسفندیار اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں اور وہ تمہیں نماز روزے وغیرہ کی طرف بلاتے ہیں اور میں تمہیں ان چیزوں کی طرف اور میری چیزیں ان سے بہتر ہیں بھئی تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں میشتری اللہ والحدیثی جو خریدتے ہیں کھیل کی باتیں خریدتے ہیں لیو ذل عن سبیل اللہ تاکہ کیا کریں لوگوں کو غمراہ کریں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر بغیر سمجھے بوجھے بغیر سمجھے بوجھے سمجھ میں آیا تو اللہ والحدیث سے ہر وہ چیز کھیل کی باتیں اسے ہر وہ چیز مراد ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو چاہے وہ فضول قصہ گوئی ہے ہنسی مذاق کی باتیں ہیں گانا بجانا وغیرہ سب اس کے اندر آگئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی سب اس کے اندر آگئے بھئی بعض علماء سے پوچھا گیا کہ قرآن میں ٹی وی کا ذکر نہیں ہے تو کہنے لگے کیوں نہیں ٹی وی کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْتَرِ اللَّهُ وَالْحَدِيث اور وہ لوگ جو بعض لوگ جو خریدتے ہیں باتوں کے کھیل خریدتے ہیں یہ ٹی وی بھی اسی کے اندر داخل ہے اس کے اندر بھی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ڈرامے وغیرہ فلم وغیرہ یہ سب کیا ہیں لہول حدیث کے اندر داخل ہیں یہ کھیل تماشے کی باتیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں بھئی غافل کر دینے والی تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں باتوں کھیل کی باتیں لِيُوزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علمین بغیر بغیر جانیں وَيَتَّخِدَهَا حُزُوَا وَيَتَّخِدَهَا اس کا عطف ہے يُوزِلَّ پر لِيُوزِلَّ تو یہ بھی اس اللام کے تحت آیا لِيَتَّخِدَهَا اور تاکہ پکڑ لیں ہا زمیر راجے ہے یا تو آیات کو یا سبیل اللہ کو بھئی آیات کی طرف راجے ہو تو ہا زمیر واضح وہ جمع ہے اور جمع کی طرف واحد مونس کی زمیر لٹھائی جاتی ہے اور سبیل اللہ کی طرف بھی راجے کر سیں سبیل اللہ کی طرف تو سبیل کا لفظ جو ہے عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس بھی استعمال ہوتا ہے بھئی دونوں طرح تو اس لیے اس کی طرف مونس کی زمیر لٹھائی گئی اور جی اور سبیل اللہ سے یاد رکھیں مراد اللہ کا دین ہے بھئی اللہ کا اللہ کا راستہ یہ اللہ کا دین بھئی تو تاکہ گمراہ کریں بغیر سمجھے پوچھے وَيَتْتَقِدَهَا اور تاکہ پکڑیں اس اللہ کے دین کو حضوہ مزاق بھئی کہ آپ بنا لیں اس کو مزاق بنا لیں یعنی ہنسی کی چیز بنا لیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں اور تاکہ اس دین کو ہنسی کی چیز بنا دیں اس کی ہنسی اڑائیں ہنسی مزاق اڑائیں تو يَتْتَخِدَهَا حضوہ تاکہ اس اللہ کے دین کو ہنسی بنائیں یعنی اس کا مزاق اڑائیں تاکہ اللہ کے اس دین کا مزاق اڑائیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين انہی کے لیے ہے احانت والا عذاب یعنی ذلت والا عذاب انہی لوگوں کے لیے کیا ہے ذلت والا عذاب ہے بھئی تو کیا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا وَيَتْتَخِدَهَا حضوہ تاکہ اس دین کا کیا کریں ہنسی اور مزاق اڑائیں یعنی اس کی تزلیل اور تحقیر کریں تو لہٰذا ان کے لیے جو عذاب بھی ہے وہ احانت والا ہے اسی کے مطابق جس میں ان کی کیا ہو ذلت ہوگی احانت ہوگی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين انہی لوگوں کے لیے ہے ذلت والا عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں عَلَيْهِ اس پر آیَاتُنَا ہماری آیتیں یعنی یہ جو بھی یہ لہول حدیث خریدنے والا ہے جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں وَاللَّا تو یہ پشت پھیر دیتا ہے مستقبیرہ یہ حال ہے وَاللَّا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس حال میں کہ یہ تقبر کرنے والا ہوتا ہے مستقبیر کسے کہتے ہیں تقبر کرنے والا تو وہ پشت پھیرتا ہے اس حال میں کہ تقبر کرنے والا ہوتا ہے یہ تو لفظی ترجمہ میں نے بتایا تو بامحاورہ یوں ہوگا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں وَاللَّا مُستقبیرہ تو یہ تقبر کرتے ہوئے پشت پھیر لیتا ہے قَعَلَّمْ يَسْمَعَهَا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو حاضر امیر کس کو راجے آیات کو بھئی گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان کو قَعَنَّ فِي أُوزُنَيْهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر بوجھ ہو دونوں کانوں میں بوجھ وقر کہتے ہیں کانوں میں بوجھ ہونا بھئی یعنی ان کا بہرا ہونا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کانوں میں بوجھ ہونا یعنی ان کا بہرا ہونا قَعَنَّ فِي أُوزُنَيْهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہو یعنی ان کا یعنی ان کا ترجمہ قَعَنَّ فِي أُوزُنَيْهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہوں فَبَشِّرْ حُبِعَذَابٍ عَلِيمٍ پس ہے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے اس کو دردناک عذاب کی بطور استحضاء کے بھئی عذاب کی خوشخبر عذاب کی خبر دینے کو خوشخبری نہیں کہا جاتا لیکن بطور استحضاء کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کیا کریں عذاب کی خوشخبری دے دیجئے تو کہتے ہیں جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں یہ تکبر کرتے ہوئے پشت پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں یعنی سنی انسنی کر دیتا ہے یوں بن جاتا ہے جیسے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے کچھ گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہوں پس اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی ان اللہ دین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحاتی اور نیک عمل کرتے رہے لہم جنات النعیم ان کے لئے نعمتوں والی جنتیں ہیں ان کے لئے نعمتوں والی جنتیں ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ ہو چکا سچا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہو چکا ہے بھئی وعد اللہ یہ مفعول مطلق ہے مالانا مفعول مطلق ہے بھئی اسی طرح حقاً یہ بھی مفعول مطلق ہے کسے یہ ماہ قبل میں جو جملہ آیا جو آیا ان الذین آمنوا وعملوا صالحاتی لہم جنات النعیم ان کے لئے کیا ہیں نعمتوں والے جنتیں ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے بھئی تو یہ اسی سے مفعول مطلق ہے بھئی وعد اللہ حقاً اللہ کا وعدہ ہو چکا سچا یعنی اللہ کا سچا وعدہ ہو چکا ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہیں خکمت والے ہیں خلق سماوات بغیر عمد ترون ہا ہا زمیر راجے ہے یہ عمد ستونوں کو کہ تم ان کو دیکھتے ہو بھئی یہ صفت ہے عمد کی عمد نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد ترونہ فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنا کرتا ہے کیا بنتا ہے صفت جملہ بن کر صفت بنے گا اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں تو ترجمہ ہو جائے گا ایسے ستون عمد ترونہ ایسے ستون جنہیں تم دیکھتے ہو ان کے بغیر ایسے ستون جنہیں جنہیں تم دیکھتے ہو اس کے بغیر اللہ نے پیدا کیا آتمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کو جنہ تم دیکھتے ہو یعنی جو تمہیں دکھائی دیتے ہوں کیا آسمانوں کے ستون آپ کو دکھائی دیتے ہیں بھئی کوئی سمجھ میں آیا تو بغیر ایسے ستون جو دکھائی دیتے ہیں ان کے بغیر اللہ نے آسمانوں کو پیدا 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 بھئی تو خلق پر تنوین نہیں آئی بھئی تنوین نہیں آئی جمع منتحل جموع کا سیغہ ہے بھئی سمجھ میں آئی بات اور یہ جمع ہے راسی کی راسی راسی کہتے ہیں وہ چیز جو جمی ہوئی ہو گڑی ہوئی ہو یعنی جسے گاڑا گیا ہے بھئی سمجھ میں آگئی بات تو پہاڑ جو ہیں ان کو بھی اللہ نے زمین میں گاڑ رکھا ہے تو پہاڑ ہیں رواسیہ سے کیا مراد ہیں پہاڑ مراد ہیں اور راسیہ کسے کہتے ہیں وہ چیز جو گاڑی گئی ہو جمع گئی ہو سمجھ میں آیا اور آج سائنس نے آ کر چودہ سو سال بعد آ جا کر سائنس نے یہ پتہ چلایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں جس طرح زمین کے اوپر انچائی تک یہ نوک ان کی بنتی چلی جاتی ہے تقریبا اس کے قریب قریب اسی طرح یہ زمین کے اندر بھی گئے ہوتے ہیں جس سے پہلے یہ بات پتا نہیں تھی سمجھ میں آیا آگے کسی جگہ تفصیل سے میں ذکر کروں گا جہاں تفصیل آیت اس بارے میں آ جائے گی اچھا بھئی وَأَلْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاتِ یا اور رکھ دیئے زمین کے اندر پہاڑ اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ مَادَي أَمِيدُ کے معنی ہلنے کے اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ اَنْ لَا تَمِيدَ بِكُمْ بھئی یہاں لا مقدر ہے بھئی مَادَي أَمِيدُ کے معنی ہلنے کے بھئی ہلنے کے ڈگمگانا بھئی ڈانوہ ڈول ہونا اور رکھ دیئے زمین کے اندر پہاڑ اَنْ لَا تَمِيدَ بھی کم کہ کہیں تمہارے تمہیں لے کر ہلنے نہ لگیں تمہارے ساتھ وہ ہلنے نہ لگیں بھئی تمہارے ساتھ وہ ڈانوہ ڈول نہ ہونے لگیں بھئی تو اس آیت کے اندر بھئی آج سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے اور اپنے محور پر گھوم رہی ہے جس طرح پنکھا گھومتا ہے بھئی اپنے محور پر گول چکر لگا رہا ہے اپنی جگہ پر اسی طرح زمین جو ہے یہ بھی اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور اسی سے یہ دن رات بنتے ہیں بھئی سورج کے سامنے جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس پر روشنی پڑھتی ہے پھر گھومتے گھومتے جب دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ حصہ تو اسی پر رات ہو جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایک طرف آپ ایک تارچ رکھیں اور اس کے سامنے گیند کو رکھیں تو دیکھو جس سائٹ پر گیند کے روشنی پڑھ رہی ہے وہ روشن ہے اور دوسری جانب روشنی نہیں ہے تو اب اس گیند کو آپ تارچ کے سامنے اپنی جگہ پر گھومائیں تو دیکھیں گے کہ پہلے ایک حصہ روشنی میں تھا جب گھومائیں گے تو وہ حصہ اندھیرے کی طرف آ جائے گا اور اندھیرے والا روشنی کی طرف تو اسی طرح زمین بھی اپنی جگہ یعنی محور پر جس طرح گھوم رہی ہے دو تین حرکتیں ہیں زمین کی ایک حرکت یہ والی ہے کہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے تو جو حصہ اس کا سورج کے سامنے آتا ہے اس میں روشنی ہوتی ہے اسے ہم دن کہتے ہیں اور جو دوسری طرف چلا جاتا ہے وہاں اندھیرہ ہوتا ہے اسے ہم رات کہتے ہیں بھئی اور یہ جب کوئی چیز گھوم رہی ہو اس کے اندر اگر ذرا بھی توازن نہ رہے تو وہ کامپنا شروع کر دیتی ہے جیسے پنکھا اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے لیکن اگر ایک پر تھوڑا سا بھی ٹیڑا ہو جائے تو پورا پنکھا کامپنا شروع کر دیتا ہے بھئی اسی طرح زمین کے بھی اسی طرح آپ نے محور پر گھوم رہی ہے اور اس کے اندر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے پہاڑ لگا دیئے چنانچہ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر دیا ہے اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہر وقت تھر تھراتی رہتی کامپتی رہتی گھومتے ہوئے اور پھر ہر وقت زلزلے اور طوفان ہر جگہ برپا ہوتے اور اس پر زندگی گزارنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا بھئی ممکن انشاء اتنا رہتا تو جس یہ وہی بات جس کا قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے اعلان کر دیا سمجھ میں آیا قرآن کے آجائبات لا تنقضی آجائب ہو اس کے آجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے جوں جوں سائنس ترقی کرتی جائے گی قرآن کی نئے نکات اور نئی نئی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی کتنے واضح لفظوں میں اللہ فرما اللہ نے پرک یہ زمین کی اندر پہاڑ انتمید آکھے کہیں تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے کانپ نہ لگے دگمگ نہ لگے سائنس دانوں نے یہ بات آج آ کر تحقیقات سے آج ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ زمین پر اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس پر ہر وقت یہ لرستی رہتی کامتی رہتی تو وہ بات جو اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتلائی تھی آج آکر سائنس نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی اسی طرح ہے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے باوجود وہ تسلیم نہیں کرتے اس بات کو بھئی کتنی واضح نشانی ہے چودہ سو سال پہلے کی ایک بات آپ دکھائیں کہ یہ دیکھو آج جو تم نے بات کی ہے وہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بدلا دی تھی لیکن وہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتے بھئی اور نیس اس آیت میں زمین کی محوری گردش کی طرف کتنے واضح لفظوں میں اشارہ ہے کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور پہاڑوں کے گاڑنے سے اس کی حرکت میں توازن ہے اور اعتدال ہے بھئی لرزہ نہیں ہے اس کے اندر بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ لرزہ یہ گھوم رہی ہے لیکن اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاتِ یا اور ڈا رکھ دیئے زمین کے اندر پہاڑ انتمید ابکم کہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے وَبَسْتَ فِيهَا بَسْتَ کے معنی پھیلانے کے ہیں بھئی بَسْتَ کے معنی پھیلانے کے وَبَسْتَ فِيهَا اور پھیلا دیئے فِيهَا اَيْفِ الْأَرْضِ ہا زمین کس کو راجے ارز کو اور پھیلا دیئے زمین کے اندر مِن کُلِّ دَابَّةٍ ہر قسم کے جانور دابا ہر وہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو دابا کہتے ہیں بھئی اور پھیلا دیئے زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاعَ اور نازل کیا اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو دیکھئے یہ پھر التفات آیا بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا التفات کسے کہتے ہیں کہ بات کرنے کے جو تین طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف جانا یہ کیا کہلاتا ہے التفات کہلاتا ہے پہلے ذکر تھا خلاقہ اور ہوا ضمی راجے تھی اللہ کی طرف بھئی تو اللہ نے پیدا کیا بھئی اللہ نے پیدا کیا غائب کی صورت میں ذکر ہو رہا تھا اور اب اللہ فرمارے وَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا اب تکلم کے انداز میں کلام ہو رہا ہے بھئی پہلے غیبت کا انداز تھا اور اب تکلم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی بھئی آسمان میں نے بتایا عربی میں ہر اوپر والی چیز کو کیا کہہ دیتے ہیں سما کہتے تو اس کا یہ ترجمہ بھی کر لیں تو بلکل صحیح ہے اور اتارا نازل کیا ہم نے اوپر سے پانی بھئی نازل کیا ہم نے اوپر سے پانی فَأَمْبَتْ نَافِهَا میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ قرآن میں اللہ جگہ جگہ بار بار ذکر فرماتے ہیں یہ بارش کا بھئی جگہ جگہ ذکر ہوتا ہے اور بتلایا تھا کہ اس میں اللہ کی کتنی قدرتیں پوشیدہ ہیں اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ بار بار اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور میں نے بتلایا تھا سائنس دان اتنی ترقی کرنے کے باوجود جبکہ اور سیاروں پر پہنچ چکے ہیں کمپیوٹر بن چکے ایٹم بم بن چکے جہاز بن چکے مزائل بن چکے لیکن انسان ابھی تک بارش کی پوری حقیقت سی طرح نہیں جان سکا نظریات تو ہیں یوں ہوتا ہوگا لیکن ایک پکی بات ابھی تک ان کے علم میں نہیں آئی کہ یہ بخارات کس طرح اٹھتے ہیں سمندر سے بادل بنتے ہیں اور پھر کس طرح ان سے بارش برستی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا کریم عمدہ بھئی پس اگار یہ زمین کے اندر ہم نے ہر قسم کی عمدہ چیزیں یا زوج کو اگر زوج کے معنی جوڑے کے معنی میں بھی لے لیں تو اب سائنس جن جن ترقی کر رہی ہے علم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بہت سے پودے اس طرح کے سائنس تان اب تد بریافت کر چکے نر پودہ الگ ہوتا ہے مادہ الگ پھر اس نر کے پھولوں میں سے وہ جو ذرات ہوتے ہیں ہوا وغیرہ اور ہشرات کے ذریعے وہ مادہ کے پھولوں پر جب پہنچتے ہیں تو پھر اس سے ان کے بیج وغیرہ یا پھول وغیرہ وہ چیزیں بنتی ہیں بھئی ہادا خلق اللہ یہ اللہ کا پیدا کرنا ہے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں یعنی اے پیغمبر اب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہیں یہ ہادا خلق اللہ یہ جو پیچھے ذکر ہو گئیں ساری چیزیں ہادا خلق اللہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں فَأَرُونِ پَسْ تُم دِکھاؤ مُجھے مَادَ خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے جو علاوہ ہیں اللہ کے جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہر قسم کے عمدہ اور مختلف قسم کے درخ پودے وغیرہ اگائے ہیں مختلف قسم کے جاندار زمین میں پھیلا رکھے ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں پس دکھاؤ مجھے اللہ کے علاوہ جو ہیں جو تم نے معبود بنا رکھیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو خلق بمانے مخلوق کے جسے پیدا کیا گیا ہو کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے جو علاوہ ہیں اللہ کے حضمیر اللہ کو راج بل ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالم جو ہیں فی ظلال مبین واضح گمراہی میں ہیں بلکہ ظالم کیا ہیں ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو بھئی بھئی